نمسکر دوستوں ایسار جے گارڈننگ یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا سواگت ہے دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ برسات کے موسم میں ہمیں اپنے گارڈن میں کون کون سے کام کر لینے چاہیے یعنی جون جولائی اگس میں ہمیں کون کون سے کام کرنے چاہیے تو ویڈیو میں لاشتک بنے دہیے گا آج کی ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں کہ برسات کے موسم میں آپ کو کون کون سے جلوری کام کرنے چاہیے جس سے آپ اپنے گارڈن میں بہت سارے نینے پودے بھی لگا سکتے ہیں گارڈن کو ہلا بھلا لگ سکتے ہیں پودے کو سوکنے سے بچا سکتے ہیں تو ویڈیو پر لاسٹ تک پڑے رہیے گا اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل آئیکن ڈی پیس کر لیجئے تو برسات کے مہینے میں جو سب سے پہلا ہم جلوری کام کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ائر لیڈنگ ائر لیڈنگ سے اگر آپ پودے تیار کرنا چاہتے ہیں یعنی گوٹھی کلمپیس دورہ جو آپ پودے تیار کرتے ہیں اس کا سب سے اچھا سمیں ہوتا ہے برسات کا موسم یعنی جون جولائی اگر ستمبر تک آپ ائر لیڈنگ کر سکتے ہیں اگر آپ اس سمیں ائر لیڈنگ کرتے ہیں تو ہماری جو جڑے ہوتی ہیں وہ کافی جلدی نکل آتی ہیں اور کافی جلدی آپ ایک پلانٹ سے نیا پودہ تیار کر سکتے ہیں نیا کا بہت سارے پودے آپ تیار کر سکتے ہیں بہت سارے پودے میں ائر لیڈنگ آپ کر سکتے ہیں ہی بسکس پلانٹ ہوگئے بہت سارے ایسے پلانٹ ہوتے ہیں جن میں ائر لیڈنگ کے دورہ بہت سارے پھلو والے پودے ہوگئے نیبو ہوگئے آپ کا اور بھی بہت سارے پودے ہوتے ہیں جن میں ہم ائر لیڈنگ کے دورہ بہت سارے پودے تیار کر سکتے ہیں کافی جلدی سکسیج بھی ہو جاتا ہے تو کسی دن میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے پودے کی آپ ائر ریڈنگ کر سکتے ہیں نمبر دو کہ اگر بات کرے تو کٹنگ کٹنگ لگانے کا سب سے اچھا سمیں اگر کوئی ہوتا ہے تو ہوتا ہے برسات کا موسم برسات کے موسم میں جو کٹنگ نہیں بھی لگنی ہوتی وہ بھی کافی آسانی سے گروہ ہو جاتی ہے جن پودے کو ہم کٹنگ کے دورہ آسانی سے اگر آپ لگاتے ہیں تو کافی جلدی وہ لگ بھی جاتا ہے کافی جلدی اس میں جڑے آ جاتی ہیں کافی جلدی پتے آ جاتے ہیں تو برسات کے موسم میں بہت سارے پودے کی کٹنگ آپ لگا سکتے ہیں برسات کے موسم میں بہت سارے پودے کی کٹنگ آپ لگا سکتے ہیں برسات کے موسم میں بہت سارے پودے ہوتے ہیں جن کی کٹنگ لگ جاتی ہیں کسی دن میں آپ کو ایک ویڈیو الگ سے بناؤں گا کہ کون کون سے پودے کی کٹنگ کے دورہ لگایا جا سکتا ہے کون کون سے پولے کو ائر لیڈنگ کے دورہ تیار کیا جا سکتا ہے اگر بات کریں اگلے پوائنٹ کے تو نمبر تین پہ ہم بات کریں گے پھل دینے والے پولے جو ہوتے ہیں ان کے بیج بھی آپ کو لگانے چاہیے یا پھر سبجیوں والے جو پولے ہوتے ہیں ان کو بھی لگانے کا اچھا سمجھ یہ ہوتا ہے جیسے پپیتہ ہو گیا آم ہو گیا ایسے بہت سارے پھل والے پولے ہوتے ہیں لیچی ہو گیا جو اس سمجھ سب سے زیادہ جو پھل ہوتے ہیں وہ آپ کو مارکٹ میں مل جائیں گے تو سارے پھلوں کے بیج آپ اس سمجھ گروہ کر سکتے ہیں کافی جلدی پھل والے بیج آپ کے تیار ہو جاتے ہیں اور اگر آپ ان کی گرافٹنگ کے لیے بھی تیار کرنا چاہتے ہیں تو ان کے بیج بھی آپ گروہ کر سکتے ہیں جیسے آم کے بیج جو ہو گئے تو اگر آپ ابھی بیج گروہ کر لیں گے تو آپ کا نیا پلان تیار ہو گیا بعد میں گرافٹنگ کر کے آپ آسانی سے اپنے بیج والے پہ پہ ایک نئے پہوزے کی گرافٹنگ کر لیں گے اچھے والے قسم کی گرافٹنگ کر لیں گے اس میں آپ کافی کم سمجھ میں کافی جلدی پھل لے سکتے ہیں چاہے آپ کا امروط کا پہوزہ ہو گے آم کا پہوزہ ہو گے جتنے بھی پہوزے ہیں پھل والے ان کی آپ بیج جوالہ پہوزے اس سمجھ میں اگا سکتے ہیں سبجیوں والے پہوزے بھی اس سمجھ میں جاتے ہیں ہر منتھ وائش کون کون سی سبجی آپ کو گانے چاہیے اس کے اوپر میں رگلر بیوڈو ڈالتا رہتا ہوں تو وہ بیوڈو آپ میری دیکھ ہے آسانی سے یعنی جون میں کون سی سبجیاں لگائیں جولائے میں کون سی سبجیاں لگائیں ایسے آپ کو ہمارے چینل پہ بیوڈو مل جائیں گی تو بیوڈو دیکھ کے آپ ہر مہینے وار سبجیاں گروہ کر سکتے ہیں نمبر اگر اگلا بات کہیں چوتھے پوائنٹ کی تو چوتھے نمبر پہ برسات میں گملے میں پانی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بھر جاتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے گملے میں پانی آپ کو نہیں بھرنے دینا ہے سب سے پہلے آپ کو جب پانی ڈالیے گملے میں تو چیک کر دیے کہ نیچے سے پانی نکل لہا یا نہیں نکل لہا اگر پانی گملے کی نیچے چھیت سے نہیں نکل لہا ہے تو سب سے پہلے کسی بھی ٹول کی مدد سے لکھڑی یا پھر کوئی پینچ کس ہو گیا اس کی مدد سے آپ کو چھیت کو تھوڑا سا بڑا کر دینا ہے تک کی برسات میں جب بھی پانی گزے تو نیچے سے آسانے سے نکل سکی اگر پانی نہیں نکلے گا تو جڑے آپ کی گلنے لگیں گی سرنے لگیں گی جس سے آپ کا پودا بھی سوک سکتا ہے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو برسات کے ٹائم ٹائم پہ چاہیے کہ آپ گملے میں پورا اوپر تک مٹی بھر دیجئے اگر آپ ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ باری سوتی ہے تو آپ کو ایسا جرور کرنا چاہیے ایسا کرنے سے آپ کے گملے میں پانی ویسے بھی نہیں رکھنے والا ہے تو پورا اوپر تک مٹی آپ بھر سکتے ہیں جس سے گملے میں جو برسات کا پانی ہو اکٹھا نہ ہو اس کی علاوہ دوستو نمبر پانچوے کی بات کی ہے تو کافی جروری کام ہے آپ کو فانگسائٹ کا استعمال کرنا چاہیے جو پودے کافی جلدی خراب ہو جاتے ہیں جیسے آپ کا جو پودا ہو گیا آپ کا اڈینیم والا پودا اڈینیم کا پودا کافی جلدی خراب ہو جاتا ہے یا پھر گلاب والا پودا بھی ہو گیا کوئی بھی پودے ہو گئے جس پہ فانگس کا ٹیک کافی جلدی ہوتا ہے اس پہ آپ کو فانگسائٹ کا استعمال برسات کے موسم میں کر دینا چاہیے تاکہ آپ کا پودا سوکے نہیں آپ کا پودا گلے نہیں سڑے نہیں اس سے آپ بچا سکے تو فنگی سائٹ کا استعمال برسات میں کم سکے ہیں وہ آپ کو ضرور کرنا چاہیے نمبر چھے جن پولے کی آپ نے ریپورٹنگ نہیں کی ابھی تک برسات میں اچھا سمجھے ان پولے کی آپ ریپورٹنگ بھی کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ نے چھوٹے سے گملے میں پودہ لگایا ہوا ہے تو آپ اس کو بڑے سے گملے میں سپٹ کر سکتے ہیں برسات کا موسم کافی اچھا ہوتا ہے تو نئے نئے پودے لگائیے آپ ایر ریڈنگ دورہ پودے تیار کریے کٹنگ بھی لگائیے پھر والے پودے کے بیج لگائیے گملے میں پانی نہ بھڑنے دیجئے اور فنگی سائٹ کا استعمال کریے پودے کی ریپورٹنگ کریے تو یہ برسات کے کچھ ضروری کام ہوتے ہیں جو آپ کو ضرور کرنا چاہیے کل ملاکہ میرے ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو آسانی سے پتا چل سکے کہ برسات میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے بہت سارے پودے بھی آپ گروہ کر سکتے ہیں پھر والے پودے کون سے لگا سکتے ہیں اس کو پودے میں نے ویڈیو بنائی ہوگی تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک جرور کرنا چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب بھی کر لیجئے ساتھ پہ بیل آئکن بھی پیس کر لیجئے دھنے والے